ناموسے رسالت کے تحفظ کے لئے تاجر سڑکوں پر آ گئے ہندوستان میں توہینے رسالت کرنے پر تاجروں میں سخت غم غصے کی لہر قومی تاجر اتحاد سمنہ باد کا ڈیلر فیڈریشن کے صدر آصب بٹک کی جانب سے آج دوپہر تاجروں نے ناموسے رسالت ریلی نکالی جس میں سیکڑوں تاجروں نے شرکت کی اور گستاخ رسول کے خلاف اپنے سخت غم غصے کا اظہار کیا اور ان کے خلاف سخت نعر بازی بھی کرتے رہے تاجروں نے آخر نے گستاخ رسول کے پتلے بھی نظر آتش کیے اس موقع پر تاجروں نے سٹی ون نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ جدر بھی کافر ظالم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا مخانہ خراب کر دیں گے اور اس بے عورت نے جو کی ہے جس عورت نے گستاخی کی ہے اس کا انشاءاللہ عبرتناک اسے سزا بھی ملے گی اور اللہ پاک کی ذات بھی اسے بڑا غرق کرے گی اس کا اس کی سزا ہونے چاہیے اس نے بہت بڑا کام کی ہے کہ اس کو سزا ملنے چاہیے میں اپیل کرتا ہوں ان کی گورنمنٹ کو کہ اس کو سزا سخت سخت دی جائے پاکستان سے میں بہت رہا ہوں تو ان کو چاہیے اس کو سزا ملنے چاہیے ہر صورت میں ملنے چاہیے ورنہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہونے کے ناتے ہم نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ملک سے کسی بھی گروہ سے ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ میں ان کی شان میں کوئی گستا ہی کرے میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈیا کی تمام چینل کا بائی کارڈ کر دینا چاہیے ان کی تمام جو ضروریات ہے زندگی میں جو اس کی مسلمان ہاتھ ہم استعمال کرتے ہیں ان کا بائی کارڈ کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی حضور پاک کے نام پہ ہمارے سب کچھ قربان انڈیا نے یہ جرت کی ہے جس کی اتنی اوقات نہیں ہیں نہ انڈیا کی نہ مودی کی نہ وہ کتیہ کی جس نے یہ جرت کا مدارہ کیا آج ہم سب دوست بھائی کٹیوں کے باہر نکلے ہیں اگر ہماری گورنمنٹ نے ان کو موت اور جواب نہ دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم بڑی جلدی یہ اعلان کریں گے پورا لہور بلوک کریں گے احتجاج کریں گے اور مزید دھرنا بھی دیں گے اور انڈیا کو بتائیں گے کہ یہ مودی سرکار جو انتہائی کمزور اور گھٹیا سرکار ہے جس نے یہ جرت کی ہمارے رسول پر ہمارے نبی پر جس کی شان کسی بھی صورت میں کوئی بھی عاشق رسول اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم انڈیا میں جائیں گے مودی کا اور اس عورت کا اس کتیا کا سرکلم کریں گے اور یہاں آگے چونکوں میں لٹکائیں گے بھی جس طرح یہ پتلے جلائیں ہیں جس طریقے سے آج ہم نے یہ پتلے نظر آتش کی ہیں ہماری خدا سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قابل کرے اسی طرح مودی کو اور ان کے جو جتنے پیروکار ہیں جو ادھر انڈیا میں ہمارے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو یہیں پہ لا کے اسی طرح جلایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے دیکھا ہے کہ سمنہ باد میں جو افتجاج ہوا ہے تاجروں کے کسیر تعداد میں شرکت کی ہے ہم یہ جو نریندر مودی کی پارٹی کی ایک خطور اکن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاہی کی ہے ہم تمام تاجر قومی تاجر تحاد پورے مسلمان اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو انڈیا کا ادھر صفیح ہے اس کو یہاں سے ملک بدر کیا جائے اور ہم تمام میں تاجروں سے اپیل کرتا ہوں کہ انڈیا کی مسنوات کا بائیکٹ کیا جائے انڈیا کی جو مسنوات ہے اس کو سڑکوں کے راکھ پر جلایا جائے اور یہ جو رکن نے گستاہی کی ہے ظہر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرا ایک ہی مطالبہ ہے گستاہ رسول کی ایک ہی صدا سرطن سے جدا کیمرمن فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انساری سٹی ون نیوز لاہور